موسیقی ویڈیو سوشل میڈیا پر وار رہی بچ کورٹ میں معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ سیکنڈ ائر کا طالب علی گولی سے لگنے سے زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا دوستوں نے احمد کو گھر بلایا معمولی تلخ کلامی پر ایک دوست نے تیش میں آ کر فائرنگ کی پولیس نے اہل خانہ کی مدیت میں مقدمات درج کر لیا قاضی احمد کے علاقے نواب ولی محمد نے سات سو اکر زرعی زمین پر قبضہ زمین کے مالکان کی طرف سے قومی شہرہ پر دھرنا گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں مسافروں کو پریشانی کا سامنا مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی اتجاج میں شریک ہیں نارنگ منڈی میں ناروال روڈ پر تیز رفتار مزدہ سڑک کنارے کھڑے ٹرک سے جاٹک رایا حادثہ کے نتیجے میں مزدہ کار ڈرائیور اور کنڈکٹر موقع پر ہی جواب حق ریسیکیو ون ون ٹو ٹو کی امدادی ٹیم نے مزدہ میں پھسی لاشوں کو باڈی کاٹ کر باہر نکالا اور پولیس کے حوالے کر دیا منڈی بھاؤ دن میں قتل ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ سریان گھر کے دروازے پر تاجر سے دس لاکھ روپے موٹوسائیکل اور موبائل فون چھین لیا گیا شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا ڈی پی او کی پریس کنفرنس کے دوران سنگین وارداتوں میں اضافہ کا اطراف اور سجاول میں بیس سال کے بعد تعمیر ہونے والا روڈ کرپشن کی نظر روڈ مکمل ہونے سے کبھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ٹھیکے دار نے موینا طور پر ناکف میٹیریل کا استعمال کیا اہل علاقہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد علی اور میں ہوں زینب روڈ ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا باقائدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ سوڈی جرنل انٹیٹینمنٹ آثورٹی کے مشیرے نوشین وسیم کے طرف سے فارم ہاؤز میں دعوت کا احتمام کیا ٹیم کا کہنا تھا کہ کوئی بھی کام بینہ ٹیم ورک کے مکمل نہیں ہو سکتا جیسے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے پوری ٹیم نے ساتھ دیا جس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر تمام ٹیم کا انشاءاللہ مستقبل میں بھی اسی طرح سب مل کر کام کریں گے اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا تقریب کا اختتام امت مسلمان کی سلامتی کے لیے دعا پر کیا گیا اور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ سیالکورٹ تھانا مرادپور کے علاقہ ہرڑ گاؤں میں منشیات فروشی کا دھندہ آروج پر پولیس جرائم کو روکنے میں ناکام نظر آ رہی ہے دھندہ سرعام چل رہا ہے جس سے علاقے میں چوری کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ہرڑ گاؤں کو نشا کرنے والوں نے جرائم کی اماجگہ بنا رکھا ہے جس کے سبب علاقہ غیر محفوظ ہے شہریوں نے منشیات کے مقروض دھندے کی ویڈیو بنا کر سوچل میڈیا پر وائرل کر دی جس پر اہل علاقہ نے عالی حکام سے فوری کاروائی کی اپیل کی ہے ڈیشکورٹ میں معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ سیکنڈی ائر کا طالب علم گولی لگنے سے زخمیوں کتاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا دوستوں نے احمد کو گھر بلایا معمولی تلخ کلامی پر ایک دوست نے تیش میں آ کر فائرنگ کر دی جس میں وہ زخمی ہو گیا طبیم داد کے لیے زخمی طالب علم کو اسپتال میں منتقل کیا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکا تھانہ ڈیشکورٹ پولیس نے اہلے خانہ کی مدعیت میں مقدمہ درچ کر کے ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار کاروائی شروع کر دی ہے قاضی احمد کے علاقے نواب ولی محمد نیکچے کے علاقے میں سات سو اکر اڑازی زمین پر باز سر شخصیات نے قبضہ کر لیا جس کے خلاف زمینوں کے مالکان کی طرف سے قومی شاہرہ پر دھرنا دیا گیا جس کے باعث گاریوں کی لمبی کتارے لگ گئیں مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین احتجاج میں شریک ہیں مظاہرین نے حکام سے زمین واگزار کروانے کا مطالبہ کیا ہے نارنگ منڈی کے علاقے کرتو پنڈوری نارووال روٹ پر تیز رفتار مزدہ سڑک کنارے کھڑے ٹرک سے جار ٹکرایا حادثے کے تتیجے میں مزدے کا ڈرائیور اور کنڈکٹر موقع پر ہی جانبہ حق ہو گئے ریسیکیو اون ون ٹو ٹو نارنگ منڈی کے امدادی ٹیم نے مزدے میں فسین لاشوں کو باڈی کاٹ کر باہر نکالا اور پولیس کے حوالے کر دیا ریسیکیو کے مطابق حادثے میں جانبہ حق ہونے والوں میں ایک نامعلوم شخص ہے جبکہ دوسرے کی شناخت محمد اسلام ورد محمد شریف سکھنا گجرانوالہ کے نام سے ہوئی ہے بلیٹن میں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ منڈی بھاؤ دین میں قتل ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے سریعام گھر کے دروازے پر تاجر سے دس لاکھ روپے موٹر سائیکل اور موبائل فون چھین لیا گیا مصطفیٰ سپرہ دکان بند کر کے جیسے ہی موٹر سائیکل پر اپنے گھر عثمانیہ محلہ کے دروازے پر پہنچا تو تاکب کرنے والے تین ڈاکو نے گن پوائنٹ پر دس لاکھ روپے موبائل فون دکان کی چابیاں اور موٹر سائیکل چھین لیا شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا ہے ڈی پیو کا پریس کنفرنس کے دوران سنگین وارداتوں میں اضافہ کا اطراف ہے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ ٹنڈو الہیار شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں کم ہی نہ آسکی علی شیر قائم خانی کی دکان سے دو ڈاکو دو دن دہاڑے گن پوائنٹ پر ایک لاکھ بیالیس ہزار روپے چھین کر فرار ہو گئے پولیس تماشا آئی کا کردار ادا کرنے لگی تاجروں نے مین شہرہ بلوک کر کے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس کے خلاف نارے بازی کی مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ دن بدن وارداتیں بڑھ رہی ہیں پولیس تاجروں کو تحفظ فراہم کرے کئی گھنٹے احتجاج کے بعد پولیس نے تاجروں کو کاروائی کی اقین دہانی کروائی اور ناظرین سجاول میں بیس سال کے بعد تعمیر ہونے والا روڈ کرپشن کی نظر ہو گیا ناکس میٹیریل استعمال ہونے کے باعث روڈ مکمل ہونے سے قبل ہی ٹھوٹ پوٹ کا شکار ہے علاقہ مکینوں نے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے سجاول کے قریب آمڑا سٹاپ سے گاؤں، تھاروں، کمرانی جانے والے لنک روڈ پر بیس سال کے بعد کام شروع ہوا ٹھیکے دار نے مبینہ طور پر ناکس میٹیریل کا استعمال کیا جس سے روڈ تکمیل سے قبل ہی کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا اہل علاقہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے رینالہ خورت میں الخدمت ویلفیر کونسل بحبودی خواتین کے زیرہ تمام تقریب کرسیمس کے موقع پر میسج مسیح برادری میں رضائیاں اور گرم کپڑے تقسیم کیے گئے مزید جانتے ہیں چوہدری امران خوشی کی اس ریپورٹ میں الخدمت ویلفیر کونسل رینالہ خورت کی جانم سے تحصیل بلدیا حال میں تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب میں قید عظم حمد علی جنا اور ہیپی کرسیمس کے حوالے سے خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں سیاسی سماجی علماء کرام اور مسیح بائیوں نے قصید تعداد میں شرکت کی اور مسیح بائیوں میں سردی سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑے جو گربور جلابیں رمال اور رضائیاں تقسیم کی گئیں تقریب کے مہمان خصوصی جناب سید سلمان قریشی سینئر صحافی اور سید ندیم مقصود جعفری چودری امران خوشی اللہ رکھا مشتاق احمد بٹی اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر سید ندیم مقصود جعفری نے کہا ہے کہ ہیپی کرسیمس کے موقع پر ہم اپنے مسیح بائیوں کے ساتھ ہیں سردی کے بچاؤ کے لیے ان میں گرم کپڑوں کی تقسیم کی گئی ہے اور کیا جزم حمد علی جناہ کے حوالے سے بھی بچوں نے تقریب میں حصہ لیا مضمین نویسی اور ڈیزائننگ بھی کی اور بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیا گیا سینئر صحافی سلمان بلٹن میں مزید خبریں شامل کریں کہ آپ کو بتائیں کہ صدر مسلم نقنون ویمن وینگ نزرت صادق کی سابق ایم پی اے بہاولپور فوزیہ ایوب قریشی کی رہائشگاہ پر آمد ہوئی سیاسی تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا گیا مزید جانتے ہیں اسامہ کاشیف کی سٹیپورٹ میں بہاولپور سینئرنیٹر صدر پاکستان مسلم نقنون ویمن وینگ نزرت صادق صاحبہ کی سابقہ ایم پی اے بہاولپور فوزیہ ایوب قریشی پاکستان مسلم نقنون کی رہائشگاہ پر آمد سیاسی تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور مسلم نقنون ویمن ورکر نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور حکومتی پالیشی کے خلاف نعرے بازے کی اس موقع پر مسلم نقنون کے سابقہ ایم پی اے فوزیہ ایوب قریشی نے گرتوگو کرتے ہوئے کہ مہنگائی کے خلاف جو آج ہم خواتین باہر نکلیں گے زیاری باتے جن کے کلے بان ہو جائیں گے جن کے پچھوں کے لیے ان کے سکلوں میں پرہانے کا مسئلہ دوائیوں کا مسئلہ جو کہ حسین ریگنون کی گورنمنٹ نے جو آنا ہر چیز نے رلیف دیا تھا اور ہماری جو پاکستان میں پاکستان ہے جو اس کی میشت ہے جو پاکستان ہمارا پاکستان آج اس سیلیکٹی گورنمنٹ نے اس امران خان چینی چور آٹھا چور پیٹرول کا بھی چور اور پیٹرول کا روزانہ کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں کمتے بڑھا دیتے ہیں جب پیٹرول بڑھے گا تو آپ کو پتا ہے مہنگائی جیسے نا سر توڑ کے جیسے وہ کہتے ہیں جادو بول سائے وہ حالات ہوئے میں زندگی مشکل تھی مشکل سے مشکل دار ہو گئی ہے صرف ہم یہ کہیں گے کہ سارا خدا رہ اب جو حالات بن گئے جینا مشکل ہو گیا ہے تو دیکھیں تکرین خواتین وہاں نکل آئی ہیں تاندلیہ والا کے کرسٹن کولونی میں کرسپس کے حوالے سے تقریب پاسٹر ویلیم پول کی شرکت کیک بھی کٹا گیا تقریب میں مسیح بچوں مردو خواتین کی شرکت بچوں نے خصوصی ٹیبلوز پیش کیے کرسپس کے مناسبت سے خصوصی عبادات بھی کی گئی امریکہ سے پیسٹر مارک منس نے ویڈیو لائف کال کے ذریعے مخصوص دعا کروائی انگریزی زبان کے دعایا کلمات کو پیسٹر ویلیم پول نے اردو میں ترجمہ کیا پیسٹر ارشد بھٹی آف فیصلہ باد نے شرکت سے خطاب اور ہدیہ کا گیت پیش کیا بچوں کو تحائف بھی دیے گئے شرکپر شریف میں اقلیتی کونسل ادنان جاوید کی طرف سے کرسپس تقریبات رانہ تنویر حسین میاں عبدالروف امران علی اشرف نے شرکت کی مزید جانتے ہیں فضل قیوم خان کی ریپورٹ میں شرکپر میں اقلیتی کونسلر ادنان جاوید نے کرسپس کے سلسلہ میں ایک تقریب کا احتمال کیا تقریب کے مہمانک سوسی چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانہ تنویر حسین چیئرمن شرکپر میاں عمران علی اشرف اور ایم پی اے میاں عبدالروف تھے مہمانان گرامی میں حکیم سلیم اللہ وائس چیئرمن ملک مظہر آبا کونسلر محمد خان قاضی عطیق عبداللہ چودری خالد نزیر ڈھلو سابقہ ناظم چودری منیر شامی ملک علی آبد اور کونسلر شبیر خان تھے رانہ تنویر حسین نے اختب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے عوام کو پریشانیوں اور اندیروں میں دکیل دیا ہے مہنگائی نے عام آدمی کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے چار سال میں ہمارے بنائے گئے منصوبوں پر ایک ایٹ بھی نہیں لگائی جا سکی ہر طرف ٹوٹی پھوٹی سڑکیں موجودہ حکومت کی نلائقی اور ناہلی کا مو بولتا ثبوت ہیں آئندہ الیکشن میں میاں شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں آ کر عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرے گی تقریب کے خطام پر وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ توبا ٹیکسنگ کے زیرہ تمام ہنر روزگار میلا ڈیپٹی کمیشنر عمر جاوید اور پی ٹی آئی کرانہما چودری محمد اسفاق مہمانے خصوصی تھے مزید جانتے ہیں نوید موسا کس ریپورٹ میں وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ توبا ٹیکسنگ کے زیرہ تمام ہنر روزگار میلا کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈیپٹی کمیشنر عمر جاوید اور مرکزی نائب صدر پی ٹی آئی چوتری محمد اسفاق نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی اس موقع پر صدر وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹوٹ نیاب دستار وی ٹی آئی کے پرنسپل شاہد اقوال چیئرمن والدی امیہ شہزاد احمد سمیت صلح بھر کے دیگر اداروں کے پرنسپل اور موززین علاقہ نے شرکت کی تقریب کا مقصد وی ٹی آئی سے فارگل تحصیل طلبہ طالبات کے لیے ان کے مطلقہ شہواجات میں باعزت روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹک مشنر عمر جاوید نے کہا کہ وی ٹی آئی کی کابشیں قابل طریف ہیں ہنرمند افراد قومی ترقی میں ریٹ کی ہڈی کی حصیت رکھتے ہیں بعد ازام موززین نے طلبہ طالبات کی طرف سے لگا گیا عارف والا میں نیجی سکول کے زیر احتمام سائنس فیر ایکزیویشن کا احتمام تیسری سے ساتھویں کلاس کے طلبہ و طالبات نے مختلف پروجیکٹ سیار کیے مزید دیکھئے علی رضا وٹو کی ریپورٹ عارف والا میں لاہور گرامر سکول کے جانب سے سکول ڈریکٹر کی زیر نگرانی سائنس فیر کا انقاد کیا گیا جس میں تیسری جماعت سے لے کر ساتھویں جماعت تک کے طلبہ نے اپنے ساتھا کی زیر نگرانی سائنس کے لا جواب پروجیکٹس اور نمونت جات تیار کیے عارف والا میں ہم نے ایک بہت ہی کریٹیو سائنس فیر کا انقاد کیا جس میں کلاس تھری سے لے کے کلاس سیون کے بچوں نے انوویٹیو اور کریٹیو وے سے اپنے سائنس پروجیکٹس تیار کیے بچوں کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا تھا ان پروجیکٹس کو ریڈی کرنے کے لیے تو اس شارٹ ٹائم میں بچوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ان پروجیکٹس کو ڈیویلپ کیا ہے دور حاضر کے تقاضوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے اگر تمام تلیمی ادارے اس روش کو پناتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں تو وہ دن دور نہیں جب پاکستانی طربہ اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے منواز سکیں اور ملکہ نام روشن کریں گے جنبر کی راجپوت برادری کا ایک اور سپوت خالق حقیقی سے جاملہ مسلم لیگ نواز کے سینئر اہنما معروف سماجی ورکر ڈاکٹر رانا مرسلین کے چچہ زاد بھائی اور رانا محمد خورشید کے بیٹے رانا جاوے چند روز قبل ہول نگر کے قریب ٹرافک حادثے میں زخمی ہوئے تھے جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گزشتہ روز انتقال کر گئے نماز جنازہ رات گئے مقامی قبرستان میں ادا کی گئے جس میں زلی چیئرمن قصور رانا سکندر حیات خان صدر سٹی پریس کلپ جمبر رفیق جوئیہ رانا شقیل احمد رانا احسان طیب جوئیہ اور جاوے دنساری سمیت سیاسی سماجی شخصیات انجم تاجران مقلا برادری اور صحافتی تنظیموں کے عدداران نے کثیر تعداد میں شرکت کی بہاول نگر میں الخدمت فانڈیشن کی طرف سے ویل چیئرز تقسیم کی گئیں اس کارے خیر میں نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وزید دیکھے شہباز سرور کی ریپورٹ بہاول نگر کے نوجوان بھی الخدمت فانڈیشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ارفان صاحب ان سے ہم جانتے ہیں کہ آج کے سیمٹ کے حوالے سے بہاول نگر نوجوانوں کے لیے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ خادم آباد ہماری جو الخدمت کی ٹیم ہے وہ پہلے دن سے ہی بہت ایکٹیو ہے راشن کی تقسیم کا معاملہ ہو ویل چیئر ہو اید کے موقع پر بچوں میں اید گفٹ ہوں یا آرفن بچوں کے لیے سکالرشپ ہوں تو خادم آباد کی ہماری ٹیم ہمیشہ پہلے نمبر پر رہی ہے اور آج بھی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ یہاں گرد و نوا کے سارے محلوں کے ایسے معذور لوگوں میں ویل چیئر کی ڈسٹیبیوشن کے لیے میزبانی انہوں نے کی ہے تو میں توقع رکھتا ہوں اہل خادم آباد سے اور یہاں کے نوجوانوں سے کہ وہ بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیں گے اور بزرگوں سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ ان کی بھرپور سرپرستی فرمائیں گے جیسا کہ آپ نے سنایا ان کا کہنا تھا کہ خادم آباد کی جو ٹیم ہے وہ پہلے بھی ایکٹیب تھی اور اب بھی ماشاء اللہ انہوں بھرپور طریقے سے ہی سی ایمیٹر میں کام کیا ہے اور میں امید چاہوں گا آگے آنے والے دنوں میں بھی یہاں خبز فارڈوشن کے ساتھ ایسے ہی کھڑے رہیں گے زفر والمی اخبار فروش کے بچے پوری سرار بیماری میں مبتلا مہنگائی کے باعث علاج کروانے کیسے کاثر ہیں حکومت سے امداد کی اپیل کر دی مزید جانتے ہیں رانو نعیم علی کی اس ریپورٹ میں دو بچے پوری سرار بیماری میں مبتلا ہیں نہ کبھی حکومتی امداد لی اور نہ ہی احساس پروگرام کی رکم لی یہ کہانی ہے 26 سال اخبار فروخت کرنے والے سفید پوش نعامت علی کی جو کہ لوگوں کے گرگر خبریں دیتا رہا لیکن خود سفید پوشی کے باعث کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میرے دو بچے پوری سرار بیماری میں مبتلا ہیں لیکن اب بینگائی کے باعث بچوں کے علاج کروانے کی حمد نہیں رہی اس لئے نعامت علی نے بچوں کے علاج کے لیے اب کسی مزیدہ کا منتظر ہیں میرے دو بچے جڑے نے پور سرار بیماری ہے نعامت علی کا کہنا ہے کہ ان کے بچے پانچ سے چھ سال تک کی عمر میں ٹھیک رہتے ہیں اس کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں مرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا بڑا بیٹا علی حیدر جس کی عمر تیرہ سال ہے اب نہ چل سکتا ہے اور نہ ہی اپنا جسم سوال سکتا ہے جسے ویلچئر بر بھی باندھ کر بٹھایا جاتا ہے اب چھوٹے بیٹے زکی حیدر کے بھی ہاتھ پاؤں مرنا شروع ہو گئے ہیں اس نے اپنی حمد کے مطابق بچوں کا بہت علاج کرویا لیکن ناکام رہا غریب اخبار فروش اخبار بیج کر مشکل سے آٹھ یا نو سرپے کماتا ہے جس سے گھر کا خرچہ چلانا بہت ہی مشکل ہے نیامت علی نے حکومت پنجاب خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر کی طرح بہاول نگر میں خاد کا بہران برقرار ہے سرکاری ریٹ پر خاد نہ ملنے سے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخ زمان مقصود سے جی شیخ زمان اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا میں اس وقت موجود ہوں بہاول نگر کی جلہ منڈے میں آپ کو بتائیں صبح چھ بجے سے یہاں کسان خاد کے حصول کے لیے پریشان دکھائی دے رہے ہیں یہ صبح چھ بجے آتے ہیں شام کو چھ بجے واپس جاتے ہیں انہیں دو تھیلے یہاں پر شناکتی کارٹ پر دیے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پیسے بھی ہمارے آت میں ہے شناکتی کارٹ بھی ہمارے پاس ہے لیکن یہاں پر ہمیں خاد نہیں دی جاری ہے ہم پریشان ہے میرے ساتھ کسان موجود ہوں ان سے جانتے ہیں بہت دیا گا آپ صبح چھ بجے سے یہاں لائن میں لگے ہوئے آپ کو خاد مل رہی ہے ایک وری دیتے ہیں اور کچھناکتی کارٹ کی کھر جڑے خواہل کرتے ہیں پیسے بھی لائے 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 دے ہیں کرو نا لواہو یہ کرو بجا دے ہیں لائے 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 تھے جسے چار ویسنٹر بے بھی چارے کیزر پیشا رہا جاتے ہیں بلکل جیسا کہ آپ نے کسان کی بات سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ صبح چھ بجے سے ہم آتے ہیں شام ہمیں یہاں پر چھ بج جاتے ہیں لیکن ہمیں دو بوریاں دی جاتی ہیں وہ بھی شناکتی کار دکھانے کے بعد دی جاتی ہے جو میک میک ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کامن نہیں کر رہا تو ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم سے مطالبہ ہے کہ خدارہ ہمارے حال پر رحم کیا جائے ناظرین ڈیپٹر کمیشنر ارفان علی کاتھیا کی زیرہ صدارت اجلاس ملکد ہوا جس میں کرونا ویکسینیشن مہم اور کرونا ای سوپیس پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا تفصیلات جانے بہاول پر سے فضل جعویدکان کی ریپورٹ میں ڈیپٹر کمیشنر پار پر ارفان علی کاتھیا کی زیرہ صدارت اگرام علی کاتھیا custom ویقشنر مہم اور کرونا ای سوپیس پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا اس موقع میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشن ہیڈکوارٹر فروغ کمر سی او ہیلت ڈاکٹر محمد اقبال ڈی ایچو ڈاکٹر نیلا علی ڈسکرڈ کوارڈینیٹر ڈاکٹر خالد چننر ڈیپٹی ڈسکرڈ ہیلت افیسرز میڈیکل سوپیڈ انڈسٹری ایچ کیو مومن میڈیکل افیسر محکمہ صحت کے انچارج موجود تھے ڈیپٹی کمیشن نے حدیعت کی کہ کورونا ویکشنیز کی سہولت گھر گھر تک فرام کرنے کے لئے محکمہ صحت کے افسران و سٹاف اپنا کردار ادا کریں انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت کی ٹیم میں جذبہ ہے بڑے وطنی سے سرچار ہو کر خدمات سے انجام دیں اس اہم قومی ذمہ داری کے دائگی میں سوچتی جا گفرت نہ بڑھتی جائے ڈیپٹی کمیشن نے حدیعت کی کہ گھر گھر کورونا ویکشنیز ریڈ مہم کے دوران بہتر کردار گیا مظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف کاروئی عمرے میں لائی جائے گی ڈیپٹی کمیشن نے کورونا ویکشنیز مہم ریڈ کے حوالے سے تمام مراقص صحت کے انچارج سمیت دیگر متعلقہ افسران و سٹاف کی کارکتی کا جائزہ لیا سیو ہیلت ڈاٹر محمد اقبال نے کورونا ویکشنیز مہم بارے بریفنگ دیتے ہو اب دائکہ بھالپورزلہ میں گھر گھر کورونا ویکشنیز مہم جاری ہے اب تک بھالپورزلہ میں بارہ ساز عورس سے زائد عمر کے پندرہ لاکھ اسی ہزار زائد افراد کو کورونا ویکشنیز کے پہلی ڈوز جبکہ نو لاکھ ستر ہزار زائد افراد کو کورونا ویکشنیز کے دوسری ڈوز لگائی جا چکی ہے سنجرپور سمیز رحیم یار خان میں خات کی مسنوعی بہران جاری دیلروں کے خفیہ گودان سے خات کی فروغت چوبیس سو میں دھڑلنے سے جاری ہے ظلہ انتظامیہ رحیم یار خان خات کے بہران پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی تفصیلات جام زمیر کی اس ریپورٹ میں دکھئے سنجرپور کسانبور رحیم یار خان کے ظلہی صدر جہاں محمد یارولانہ نے سینئر نیب صدر رئیس غلام مرتضی تریلی ظلہی جنرل سیکرٹی ریج شیاد اقبال تریلی کے امرہ دہی پریس کلب ساتھ کباد میں پریس کانفرنسیں خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا رحیم یار خان کو ظلہ اعتبار سے پورے پنجاب میں اہمیت حاصل ہے لیکن حسوس کی بات ہے کہ رحیم یار خان میں خاد کا مسنوعی بہران پیدا ہوا ہے دیلروں کی معنیوں کی وجہ سے یہ مسائل پیدا آیا ہے رحیم یار خان میں ہزاروں کی تعداد میں ڈیلر موجود ہیں لیکن خفیہ قداموں میں خاد موجود ہے جلی انظامیہ اور تصحیل انظامیہ کو خاد سنٹروں پر خاد فرامی کرنے میں نکام ہو چکی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ جام زمیر کوئر نور نیوز سنجر وزیر زراد پنجاب سید حسین جہانیہ گردیزی کے زیر صدارت پنجاب ایکریکلچر ریسرچ بورٹ کے چھالیسویں اجلاس کا اینکات کیا گیا مجموعی طور پر چونتیس کروڑ تینتیس لاکھ روپے کے سولہ منصوبہ جات کی منظوری دے دی گئی پنجاب ایکریکلچر ریسرچ بورٹ کے اجلاس میں زراد سے متعلق اٹھارہ کروڑ روپے سے زائد دس منصوبوں جبکہ لائف سٹاک سے متعلق سولہ کروڑ روپے سے زائد رقم کے چھے منصوبہ جات کی منظوری دی گئی ہے اس موقع پر صوبائی وزیر زراد پنجاب کا کہنا ہے کہ زریب منصوبہ جات سے کاشتکاروں کے براہراس خوشحالی وابستہ ہے کمرشل پیمانے کی اہمیت کے حامل منصوبہ جات کی فوقیت دی جائے سیکیٹری زراد پنجاب اصد رحمان گیلانی نے پنجاب ایکریکلچر ریسرچ بورٹ اپنے آپ تک ریسرچ سے متعلق نتائج کے متعلق تفصیلی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی اجلاس میں ممبران صوبائی اسمبلی پنجاب سید خاور علی شاہ میسیز شاہدہ احمد اور سیکیٹری زراد پنجاب اصد رحمان گیلانی سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی دی جی سوشل ویل فیر پنجاب مدسر ریاض ملک کی ٹرانس جنڈرز ڈائریکٹر خواجہ سرا سوسائیٹی محنور سے ملاقات ٹرانس جنڈرز کے حوالے سے ہونے والی قانون سازی پر بات چیر کی گئی محنور نے مدسر ریاض ملک کو ٹرانس جنڈرز کمیونٹی کے مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا دی جی سوشل ویل فیر پنجاب نے ٹرانس جنڈرز کے لیے کمیونٹی سینٹرز پر کام جلد شروع کرنے کا اعلان کر دیا اس موقع پر مدسر ریاض ملک کا کہنا تھا کہ محنور ٹرانس جنڈرز کمیونٹی کے لیے ایک نئی مثال ہے سب سے اہم کام ٹرانس جنڈرز کمیونٹی کے ڈائٹا پر کام کرنا ہے ڈائریکٹر خواجہ سرہ سوسائیٹی نے کہا کہ محکمہ سوشل ویل فیر ٹرانس جنڈرز کے لیے خاتر خواہ کام کر رہا ہے کمیونٹی سینٹر میں تعلیم یافتہ ٹرانس جنڈرز کو تائینات کیا جائے نیوز بولیٹن سے فی الوقت اتنا ہے مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں کوہی نو نیوز